بسم اللہ الرحمن الرحیم جتنی بھی اتصاب کے نام پہ مہم جوئی کی گئی وہ کیا سرائیوں اور اخباری بیانات پہ مبنی تھی اسی کی ایک جھلک ناروال سپورٹ سٹی کا ریفرنس بھی ہے جو ایک گمنام اخبار کے تراشے کے اوپر شروع کیا گیا جس میں یہ الزام لگایا گیا جبکہ ناروال سپورٹ سٹی کا فاصلہ بارڈر سے لاہور کے دیفنس سوسائٹی کے فیز ایٹ سے دگنا ہے اور جو ناروال سپورٹ سٹی کا منصوبہ حکومت کے مطابق بنایا گیا اس پہ سرکاری عداد و شمار کے مطابق صرف ڈھائی عرب روپیہ خرچ کیا گیا ہے تو ڈھائی عرب روپیہ کے منصوبے کو چھے عرب کا دکھا کے اور بارڈر سے بارہ کلومیٹر کے فاصلے کو آٹھ سو میٹر کا فاصلہ بنا کے ایک نیاب کا ریفرنس شروع ہوا اور جب بل آخر وہ عدالت میں فائل ہوا تو اس میں نہ آٹھ سو میٹر رہ گئے نہ چھے عرب رہ گئے نہ ایک روپیہ کی مالی بدنوانی رہ گئی صرف اس میں یہ الزام رہ گیا کہ صوبے کو مکمل کرنے کے لیے زور کیوں لگایا ہے اسے پوش کیوں کیا ہے تو پاکستان میں آج جتنے بھی منصوبے ہمارے دور میں مکمل ہوئے ان سب کے لیے ہم نے زور لگایا صرف ناروال سپورٹ سٹی کو مکمل کرنے کے لیے زور نہیں لگایا سی پیک کے تمام منصوبہ پر زور لگایا موٹر ویز کے لیے زور لگایا ملکی ترقی کے لیے زور لگایا تب ہی جا کے یہ منصوبے مکمل ہوئے ہم کرسیوں میں بیٹھ کے دفتروں کے مزے نہیں لیتے رہے ہم نے منصوبوں کو پیچھا کر کے مکمل کروایا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان کے چپے چپے پر مسلم لیگ نون کے ڈیویلپمنٹ پروجیکٹس لوگوں کو نظر آ رہے ہیں تو یہ بوگس ریفرنس صرف اس لیے بنائے گئے ہیں کہ ہماری کردار کشی کی جائے ہمیں عدالتی پروسس کے اندر جھوک کے ہمارا وقت ضائع کیا جائے لیکن اس میں ریاست کے کروڑوں روپے ضائع ہو رہے ہیں عدالتوں کا وقت ضائع ہو رہا ہے یہ ایک جھوٹ پہ مبنی کیا سرائیوں پہ مبنی کردار کشی ہے میں ایک بار پھر اس کی مثال دوبارہ دوں گا میں ہر دفعہ دوراتا رہوں گا کہ دو سال پہلے وزیر مواصلات نے مجھ پہ ستر عرب روپیہ ملتان سکر موٹر وے کا الزام لگایا کمیشن کیک بیک لینے کا اس جاہل وزیر کو یہ نہیں معلوم کہ سی پیک منصوبوں کی چین کی حکومت نے برائے راست فنڈنگ کیا سی پیک منصوبے جو چین کی مدد سے بنے ہیں اس کا ایک روپیہ پاکستانی فنڈ میں یا بجٹ میں نہیں آیا وہ چین کی حکومت نے برائے راست کانٹریکٹرز کو دیا ہے تو یہ وزیر واضح کریں کہ اگر مجھ پہ ستر عرب روپیہ کا یہ الزام لگا رہے ہیں تو کیا یہ چین کی حکومت پر الزام لگا رہے ہیں یہ وہ شرمناک بیانات ہیں جن کی وجہ سے آج سی پیک بھی دنیا میں متنازع ہوا ہے اور سی پیک رکھ چکا ہے آج سی پیک کے ذریعے نو ایکنومک زونز میں تقریباً چالیس عرب ڈالر کی پرائیوٹ انویسمنٹ پاکستان آ جانی چاہیے تھی لیکن ابھی تک وہ نو ایکنومک زون کا انفریسٹرچری تیار نہیں ہوا تو ملک کو اس نالائق اور ناہل حکومت کے ہاتھوں جو نقصان پہنچ رہا ہے وہ ناقابل بیان ہے سی پیک جو ہمارے لیے ایک صدی کا توفہ تھا چین کی حکومت کا ایک بہترین توفہ تھا ہم اس کا بھی فائدہ اس لیے نہیں اٹھا سک رہے کہ چین کی حکومت ہمیں مدد کرنا چاہتی ہے لیکن پی ٹی آئی حکومت نے وہ معاشی ڈھانچہ ہی گرا دیا ہے ڈھا دیا ہے جس کے اوپر سی پیک کی عمارت کھڑی ہونی تھی تو جب آپ کی معیشت کی بنیاد گر جاتی ہے جب آپ کی گروت ریٹ ختم ہو جاتی ہے جب آپ کے ہاں انفلیشن بے کابو کر دی جاتی ہے جب آپ کا مالی خسارہ بے کابو کر دی جاتا ہے جب آپ کا ایکشینج ریٹ بے کابو ہو جاتا ہے تو دنیا کا کوئی سرمایہ کار وہاں پہ سرمایہ کاری نہیں کر سکتا تو سی پیک کے لیے جس معاشی ڈھانچے یا پلیٹ فارم کی ضرورت تھی حکومت نے اسے تباہ کر دیا ہے ترقیاتی بجٹ کا حجم نصف کر دیا ہے لہٰذا نصف ترقیاتی بجٹ کے اندر آپ آٹھ ارب ڈالر کا ایمل وان کا منصوبہ شروع نہیں کر سکتے اس کے لیے بجٹ فرام نہیں کر سکتے آج مغربی روٹ ابھی تک ادورہ ہے جس نے دسمبر دوزار اٹھارہ تک مکمل ہونا تھا اسی طرح دیگر سی پیک کے منصوبے جنہوں نے دسمبر دوزار اٹھارہ تک مکمل ہونا تھا اس حکومت سے مکمل نہیں ہو پارے ایمل وان پہ دوزار اٹھارہ انیس میں کام شروع ہو جانا تھا ہمارے دور میں ایمل وان منصوبے کی تمام فیزیبیلٹیز اور اس کے ڈاکومنٹس اور پروسیسز مکمل ہو چکے تھے فائنینسنگ ایگریمنٹ کر کے اس پہ کام شروع کرنا تھا لیکن ڈھائی سال ہو گئے ہیں یہ صرف بیانات کی حد تک کھڑے ہیں اسی طرح میں یہ بات آج اجاگر کرنا چاہتا ہوں اس حکومت نے پاکستان کی ہائر ایڈوکیشن کو تباہ کر دیا ہے پشاور یونیورسٹی دیوالیا ہو گئی ہے انجینرنگ یونیورسٹی دیوالیا ہو گئی ہے سندھ یونیورسٹی دیوالیا ہو گئی ہے پاکستان کی تمام یونیورسٹیز بطرین مالی بوران کا شکار ہیں چونکہ ہائر ایڈوکیشن کا بجٹ اس حکومت میں کاٹ دیا ہے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پہ ہائر ایڈوکیشن کمیشن کو دس ارب روپے کی خصوصی گرانٹ دی جائے تاکہ وہ یونیورسٹیز کو سپورٹ کرے اور یونیورسٹیز کے مالی خسارے کو کابو میں لانے کے لیے ان کی امداد کر سکے آج پاکستان میں یونیورسٹیزیں اپنی فیسیں دگنی کر رہی ہیں چونکہ ان کو حکومت کی طرف سے مالی مدد نہیں مل رہی جس سے غریب طلبہ و طالبات کے لیے ناممکن ہو رہا ہے کہ وہ تعلیم جاری رکھ سکے ہیں تو میں اس حکومت کی جو انٹی ڈیولپمنٹ انٹی ایڈوکیشن اور انٹی یوت ترقی دشمن تعلیم دشمن اور نوجوان دشمن پالسیاں ہیں ان کی شدید مضمت کرتا ہوں دیکھ ساپ یہ بتائیں کہ پاکستان امان خان صاحب نے جو اپنے ادوار پھولی رکھنے کا فیصلہ دیکھیں اس وقت جو پاکستان ہے اسے اس حکومت نے بدترین ڈیٹ ٹرپ میں دھکیل دیا ہے یہ حکومت اور عمران نیازی صاحب جو ہمارے دور میں لوگوں کو گن کے بتایا کرتے تھے کرزے لے لیے کرزے لے لیے کرزے لے لیے ہم نے پانچ سالوں میں دس ہزار عرب کا کرزہ لیا تھا لیکن اس دس ہزار عرب کے کرزے کے عوض گیارہ ہزار میگا وارٹ بجلی کے منصوبے بنائے دو ہزار کلومیٹر موٹر وے بنائی اور سی پیک کو جلایا انہوں نے دھائی سالوں میں گیارہ ہزار عرب سے زیادہ کرزہ لے لیا ہے یعنی کہ ہمارے پانچ سالوں کے کرزوں سے زیادہ کرزہ یہ دو سے دھائی سال میں لے چکے ہیں لیکن اس کرزے کے عوض جو گیارہ ہزار عرب انہوں نے لیا ہے پورے ملک میں کہیں ایک اینٹ نہیں لگی یہ سارے کا سارا کرزہ خسارہ پورا کرنے کے لیے لگایا گیا ہے اور یہ کرزہ پاکستان کو گروی رکھ رہا ہے اور اب بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کیف نائن پارک گروی ہے اسلام آباد کلب گروی ہے عمران خان صاحب اپنے تین سو کنال کا محل کیوں نہیں گروی رکھتے اگر ان کے اندر اتنا قوم کا درد ہے تو یہ قومی پروپٹیز گروی رکھنے کی بجائے اپنے تین سو کنال کے مکان کو پیش کریں کہ اس کے اوپر کرزہ لیا جائے لیکن یہ بات اب ثابت ہو گئی ہے کہ عمران خان کی ساری سیاست جھوٹ پہ مبنی تھی جھوٹے وعدوں پہ مبنی تھی فریب پہ مبنی تھی اور ان کے پاس کوئی حکمرانی کا نہ تجربہ تھا نہ پلان تھا نہ ویجن تھا یہ دن بہ دن پاکستان کو ڈبو رہے ہیں اور اسی لیے پی ڈی ایم کا یہ فیصلہ ہے کہ ان کو گھر بیجنا ملک بچانے کے لیے ضروری ہے سینٹ کے الیکشن میں ہم اس لیے حصہ لیں گے کہ اگر ہم نے سینٹ کو کھلا چھوڑا تو حکومت دو تہائی اکثریت وہاں پہ لا سکتی ہے اور اس دو تہائی اکثریت سے یہ دوبارہ آئین کا حلیہ بدلنے کا آغاز کر سکتے ہیں فیفٹی ایٹ ٹو بھی واپس لا سکتے ہیں یہ اٹھارمی ترمیم کو ریورس کر سکتے ہیں یہ ملک کے پارلمانی نظام کو صدارتی نظام کی طرف لے کے جا سکتے ہیں جس کے اوپر ملک میں کنسنسس ہے کہ پاکستان کا آئین وفا کی پارلمانی طرز حکومت پر رہنا چاہیے تو لہٰذا ہم ان کی اس سازش کو ناکام بنانے کے لیے چونکہ پی ڈی ایم کا مرکزی نقطہ آئین کی حفاظت ہے ہم سینٹ میں حصہ لیں گے تاکہ ان کو دو تہائی اکثریت سے روکا جا سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم جب سے بنا ہے ہمارا جو رابطہ عوام مہم شروع ہوئی تھی پہلا مارالہ تھا جس کا مقصد رائے امہ کو اموار کرنا تھا اور ہم اس پبلک موبیلائزیشن میں بہت کامیاب ہوئے ہیں اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے وزیراعظم کی بادواسیاں ان کے وزراء کی بادواسیاں اور اس رائے امہ کا دباؤ آج پی ٹی آئی کے ہر ایم این اے اور ایم پی اے کے اوپر ہے وہ جہاں جاتے ہیں لوگ ان سے مہنگائی کا سوال کرتے ہیں لوگ ان سے بجلی اور گیس کے بلوں کا سوال کرتے ہیں لوگ ان سے کرپشن کا سوال کرتے ہیں لوگ ان سے بیروزگاری کا سوال کرتے ہیں اور آج پی ٹی آئی کی صفوں میں درادیں پڑ چکی ہیں ان کے اپنے ایم این اے اور ایم پی اے بھی وہی بات کر رہے ہیں جو پی ڈی ایم بات کر رہی ہے کہ ہم نے زندگی میں کبھی اتنی کرپشن نہیں دیکھی ہم نے کبھی زندگی میں اتنی بری گورننس نہیں دیکھی آج پنجاب کی گورننس کے اوپر آپوزیشن سے زیادہ خود پی ٹی آئی کے عراقین اسیملی اتجاج کر رہے ہیں تو یہ سب چیزیں اس پبلک پریشر کا نتیجہ ہیں کہ جو ہماری مہم چلی ہے رابطہ عوام کی اور چل رہی ہے اور اس کے بعد جب فیصلہ کن لانگ مارچ ہوگی تو پھر یہ جو ریت کا محل کھڑا ہے یہ خسو خاشاک کی طرح انشاءاللہ اس لانگ مارچ کے سامنے بہ جائے گا ایک سیدھر یہ بتائیے گا کہ آپ کرپشن کی بات کرتے ہیں ان ڈھائی میگا سکینڈل ثبوتوں کے ساتھ کون کون سے آپ کے پاس ہیں اور کیا وہ آپ نے متعلقہ داروں میں سکائیت کی جی اس وقت پاکستان کی تاریخ کی سب سے کرپٹ حکومت ہے جو دیانتداری کا لیبل لگا کے دونوں ہاتھوں سے ملک نوٹ رہی ہے ان کا ہر وزیر بترین کرپشن میں ملوث ہے چاہے وہ چینی کا سکینڈل ہے چاہے وہ آٹے کا سکینڈل ہے چاہے وہ پیٹرولیم کا سکینڈل ہے چاہے وہ دوائیوں کا سکینڈل ہے چاہے وہ بی آٹی کا سکینڈل ہے آپ چاہے وہ یوٹیلٹی کارپریشن کا سکینڈل ہے اس حکومت کے ہر شعبے میں ہر وزیر دونوں ہاتھوں سے کلمہ دیانتداری کا پڑھ رہا ہے اور دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہا ہے اور نیچے کی سطح پہ تھانے میں کچیری میں جتنی کرپشن آج ہے پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں تھی لیکن نیب جہاں پی ٹی آئی کا بات آتی ہے وہاں اندہ ہے نیب صرف ایک آنکھ سے دیکھ سکتا ہے اور وہ آنکھ آپوزیشن کی ہے دوسری آنکھ جو حکومت کی ہے اس کے اوپر نیب نے کالی پٹی باندھی ہوئی ہے سو نیب ایک ون آئیٹ باڈی ہے جس کی ایک آنکھ بند ہے ایک آنکھ کھلی ہے اور جب نیب کے چیئرمن یہ فرماتے ہیں کہ نیب سیاست سے بالاتر ہے تو مجھے وہ ایک ٹی وی کے پروگرام کا ڈائلاؤگ یاد آ جاتا ہے عجب کہہ رہے ہو بھائی موسیقی